سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنیزوں حضرت یونس علیہ السلام پس کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی تو نفع دیتا اسے اس کا ایمان کسی سے ایسا نہ ہو سکا سوائے قوم یونس کے جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دور کر دیا ان سے رسوائی کا عذاب دنیاوی زندگی میں اور ہم نے لطف اندوز ہونے دیا انہیں ایک مدت تک حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگ نینوہ علاقہ معاصل میں رہتے تھے کفر اور شرک بدپرستی میں مبتلا تھے اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو ان کے پاس روانہ کیا آپ نے انہیں ایمان لانے اور بدپرستی کو چھوڑنے کے متعلق حکم دیا لیکن قوم نے آپ کی تقضیب کی آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آگاہ کیا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤگے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤگے آپ خود ان لوگوں سے ناراض ہو کر شہر سے باہر تشریف لے گئے جب انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو بہت خوف میں مبتلا ہو گئے کہا اب عذاب ضرور آئے گا آپ علیہ السلام نے ان کو ایک خاص مدد تک دنیاوی معلومتہ سے نفع حاصل کرنے کی محلت دے دی تھی کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤگے تو فلا وقت عذاب میں مبتلا ہو جاؤگے محلت کی مدد میں کئی اقوال ہیں وہ مدد چالیس دن کی تھی وہ مدد تیس دن کی تھی تفسیر کبیر کے مطابق جب پینتیس دن گزر گئے تو آسمان پر شدید سیاہ بادل چھا گئے جن سے بہت زیادہ دھوان نکلنے لگا وہ دھوان شہر تک پہنچ گیا اور اس نے مکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اب وہ لوگ سمجھ گئے کہ یونس علیہ السلام نے جس عذاب کے آنے کے متعلق کہا تھا بس وہ آنے والا ہی ہے وہ اتنے شدید خوف میں مبتلا ہو گئے کہ ڈر کے مارے شہر کو چھوڑ کر جنگلوں کی طرف چلے گئے انہوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو جدہ کر دیا یہاں تک کہ تمام جانوروں اور ان کے بچوں کو بھی جدہ کر دیا جبکہ وہ ایک دوسرے سے جدہ ہو کر ایک دوسرے کی طرف مشتاق ہونے کی وجہ سے بے قرار ہو گئے وہ اپنی آوازیں نکالنے لگے ان جانوروں کی دردناک آوازیں زبانِ حال سے آہوزاری کا ایک عجیب دردناک منظر پیش کر رہی تھی وہ سب انسان مرد عورتیں بچے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی آجزی کا اظہار کر رہے تھے رو رہے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھ پر اور تیرے نبی یونس علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں ہم اپنے گناہوں سے معافی طلب کر رہی ہیں اے مولا کائنات ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمیں آنے والے عذاب سے محفوظ فرما انہوں نے اگر کبھی ایک دوسرے پر مظالم کیے ہوئے تھے تو ان کو معاف کر آیا اگر کسی کے حقوق غصب کیے تھے تو وہ واپس کیے توبہ کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی کی اجازت کے بغیر انہوں نے کوئی پتھر اپنے مکانوں کی بنیادوں میں لگایا ہوا تھا تو بنیادیں کھوٹ کر پتھر نکال کر اسے بھی واپس کر دیا جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا اور ان سے عذاب دور کر دیا گیا قوم یونس کی توبہ کی قبولیت کا دن وہ دن آشورہ کا دن تھا یعنی دس محرم الحرام اور جمعہ کا دن تھا وہ اپنے ایک بزرگ عالم کے پاس جا کر پوچھ رہے تھے کہ ہم پر عذاب آنے والا ہے ہم کیا کریں اس نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعائیں کرو اے اس وقت بھی زندہ رہنے والے جب کوئی زندہ نہیں رہے گا اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اے مردوں کو زندہ کرنے والے اے ہمیشہ زندہ رہنے والے تیرے بغیر کوئی معبود نہیں اے اللہ بے شک ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں حد سے بڑھ چکے ہیں تو عظیم ہے اور جلیل القدر ہے ہمارے ساتھ وہ سلوک کر جو تیری شان کے لائق ہے کیونکہ تُو رحیم و کریم ہے لہٰذا شان کریمی کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ فرما اور ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ کر جس کے ہم حقدار ہیں اعتراض فرعون عذاب کو دیکھ کر ایمان لیا اور توبہ کی لیکن اس کے ایمان لانے اور توبہ کرنے کو قبول نہیں کیا گیا اور یونس علیہ السلام کی قوم کے ایمان اور ان کی توبہ کو کیوں قبول کیا گیا جواب فرعون نے عذاب کو دیکھ کر توبہ کی تھی کیونکہ جب وہ غرق ہونے لگا تو اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں لیکن یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے صرف علامتِ عذاب کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی تھی کہ اب عذاب آنے ہی والا تھا اب فرق واضح ہو گیا کہ فرعون کا ایمان عذاب کے مشاہدہ کرنے پر اور ان کا ایمان عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے تھا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے اور قوم نے آپ کے پیچھے توبہ کر لی لیکن آپ واپس لوٹ کر نہ آئے تو آپ اپنے سفر کے دوران دریا کو پار کرنے کے لیے ایک کشتی پر سوار ہوئے لیکن کشتی بھمر میں پھنس گئی اس وقت کے دستور اور رواج کے مطابق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہو اور کشتی میں سوار ہو تو کشتی اس وقت تک کنارے پر نہیں پہنچتی جب تک اس غلام کو کشتی سے اتار نہ دیا جائے اب کشتی کے بھمر میں پھنسنے پر ان لوگوں نے قرآن اندازی کی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا تین دفعہ قرآن آپ کے نام ہی کا نکلا تو آپ نے فرمایا میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں آپ علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی تاکہ کشتی کے دوسری لوگ کنارے تک بحفاظت پہنچ جائیں اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کے دل میں القا کیا اور حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے لیکن یہ خیال کرنا کہ تمہارا پیٹ ان کے لیے قید خانہ بنایا گیا ہے انہیں تمہارا لقمہ نہیں بنایا گیا اس لئے انہیں خراش تک نہ آنے دی جائے ان کو بال برابر بھی نقصان نہ پہنچے اس طرح آپ مچھلی کے پیٹ میں آگئے یہ آپ پر ایک امتحان تھا اور یار کا یار کو عطاب تھا چند قرآنی الفاظ مبارکہ کی ضروری تشریح حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جانے کی وجہ سے جنون اور صاحب الحوت کہا گیا ہے کیونکہ نون اور حوت دونوں کا معنی مچھلی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جنون کو یاد کرو جب چلا غصے میں بھرا ہوا تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے یہ ترجمہ آلہ حضرت مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ہے اور صحیح بھی یہی ہے کہ کئی اور تراجم ان لن نقدر علیہی میں کا ترجمہ ہم ان پر قابو نہ پاسکیں گے ہم اس پر گرفت نہ کریں گے ہم نہ پکڑ سکیں گے اس قسم کے ترجمے غلط اور باطل ہیں صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں کئی تراجم ذکر کیے ہیں علامہ راضی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ انبیاء اکرام کو گناہگار ٹھہراتے ہیں کہ ان سے ضرور گناہ سرزد ہوئے ہوتے ہیں وہ اس آیت سے اپنی دلیل پیش کرتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے گمان کیا کہ رب مجھے نہیں پکڑ سکے گا یہ کہنا گناہ ہے لہٰذا نبی گناہگار ہو سکتے ہیں علامہ راضی رحمت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر یہ معنی کیا جائے کہ آپ نے رب کے متعلق یہ گمان کیا کہ رب آجز ہے مجھے پکڑ نہیں سکے گا تو یہ کفر ہے ایسی نسبت تو ایک مومن کی طرف نہیں کر سکتے تو انبیاء اکرام کی طرف کیسے کر سکتے ہیں اس لئے اس بات کی وضاحت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کا معنی ہو آپ نے گمان کیا کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے اس لئے کہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اسی معنی میں اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے اور جس پر وہ رزق تنگ کر دے لیکن وہ جب انسان کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا گزشتہ رات قرآن پاک کے موجوں میں میں مستغرق تھا لیکن مجھے اس سے خلاصی نہ مل سکی ہو سکتا ہے آپ میری رہنمائی کر دیں آپ نے پوچھا وہ کیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا اللہ تعالیٰ کا نبی بھی یہ گمان کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نہیں پکڑ سکے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یہ لفظ قدر سے لیا گیا ہے قدرت سے نہیں یعنی اس کا معنی تنگی نہ کرنا ہے قدرت نہ رکھنا نہیں علامہ راضی کی اس تحقیق کے بعد واضح ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو شہر چھوڑ کر حجرت کر جانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تھا آپ علیہ السلام اپنے اجتحاد سے تشریف لے گئے تھے خیال یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر تنگی نہیں فرمائے گا نہ کوئی باز پرس کرے گا اور بے شک یونس پیغمبروں سے ہیں جبکہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا یہاں بھی کئی ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا ہے وہ بھاگ گیا یہ ترجمہ نبی کی شان کے لائق نہیں بھاگنے کا مقصد ہی نہیں تھا صرف قوم پر ناراضگی کی وجہ سے وہ تشریف لے گئے اور خیال یہ تھا کہ اب ان پر عذاب آنے کا وقت تو آ ہی چکا لہٰذا یہاں رہنے کی اب کوئی ضرورت نہیں رب تعالیٰ کی طرف سے آزمائش میں صرف اس لئے ڈالا گیا تھا کہ آپ کو رب تعالیٰ کے حکم تک وہیں ٹھہرنا چاہیے تھا اور ہم نے اسے لاکھ آدمیوں بلکہ زیادہ کی طرف بھیجا تو وہ ایمان لے آئیں تو ہم نے انہیں ایک وقت تک برتنے کو دیا اصل وجہ یار کی طرف سے یار کو اتاب کی صرف یہی تھی کہہ میرے پیارے تمہیں تو لاکھ آدمیوں سے زیادہ کی طرف بھیجا گیا تھا ابھی تو عذاب کے آنے میں کچھ وقت باقی تھا تمہیں وہاں رہنا چاہیے تھا ہو سکتا تھا کہ وہ ایمان لے آئیں جیسا کہ ہوا بھی یہی کہ وہ ایمان لے آئے دعا نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے تو کورا ڈالا دھکیلے ہوں میں ہوا پھر اسے مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا تو اگر وہ تذبیح کرنے والا نہ ہوتا تو ضرور اس کے پیٹ میں رہتا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کسرس سے کر رہے تھے اور مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے تو رب تعالیٰ نے آپ پر رحم فرمایا بعض بزرگوں نے کہا تم اللہ تعالیٰ کو آسانی میں یاد کرو تاکہ وہ تم پر مسائب اور شدائد میں مہربانی فرمائے یہ ایک حدیث شریف کا ہی معنی ہے اگرچہ الفاظ حدیث شریف کے نہیں حضرت یونس علیہ السلام کو بھی آسائش میں اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا کثیر نمازیں ادا کرنا اور مچھلی کے پیٹ میں بھی رب تعالیٰ کو یاد کرنا ہی کام آیا میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیارے دیوانوں خاتون جنت حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں آج کے درس میں بس اتنا ہی انشاءاللہ کل کے درس میں ہم یہ سنیں گے کہ آخر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کون سے دعا کر رہے تھے کہ جس دعا کی برکت سے خیروافیت کے ساتھ آپ باہر نکلے اور پھر آپ نے اپنی قوم سے ملاقات کی اور پھر ان تک اللہ کا لائے ہوا پیغام پہنچا دیا کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ